بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر پندرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت بہتر چیز بتاؤں تقویٰ والوں کے لئے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو دو سو اٹھاون مرتبہ اللہ ذلجلال نے اس مبارک کلمہ کا ذکر کیا ہے ستر مرتبہ اللہ ذلجلال نے حکم دیا ہے کہ ڈر جاؤ تقویٰ احتیار کرو تقویٰ کسے کہتے ہیں بچنا کس چیز سے بچنا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا تقویٰ سے مراد ہر اس کول و فیل سے ہر اس سوچ و ارادے سے اور نیت سے بچ جانا ہے جس سے انسان گناہگار ہو سکتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر چھ ہزار نو سو چھے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میرے دل کو تقویٰ دے اس کو پاکیزہ کر دے تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے تقویٰ کے حوالے سے جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پنتالیس ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ارض کیا اللہ کے رسول میں سفر پر نکلنے کا ارادہ کر رہا ہوں تو مجھے کچھ وسیعت فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور نصیت کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی انچائی اور بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کی تکبیر پڑھو پھر جب آدمی پلڑ کر سفر پر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے لئے مسافت کی دوری کو لپیٹ کر مختصر کر دے اور اس کے لئے سفر کو آسان بنا دے پھر نبی گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں تقویٰ کا طلبگار ہوں پاک دامنی کا خواہش من ہوں مالداری اور بے نیازی چاہتا ہوں تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے نیک آمال کے ذریعے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرے اچھے اقوال کے ذریعے اچھے آمال کے ذریعے اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ ہر وہ کام کرو جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو یہی تقویٰ ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ پرہزگاروں سے محبت کرتے ہیں اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر ترانوے میں فرمایا جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہوں نیک کام کرتے ہوں پھر پرہزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں تو اللہ ایسے نیک اکاروں سے محبت کرتا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں اور اس قادر و مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول اور زوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے اور ان اصول و زوابط میں سے ایک ذابطہ جو بہترین زندگی کا ذابطہ حیات ہے وہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں موسیقی